سوال یہ ہے کہ فالج چہرے کے اوپر آتی ہے تو اس میں جو حکم وغیرہ ہوتے ہیں تو کبوتر کو زبا کر کے اس کا خون ملوایا جاتا ہے تو کیا یہ درست ہے تو اصل میں بہتا ہوا خون چاہے وہ پرندے کا ہو یا انسان کا ہو یا جانور کا ہو وہ خون جو ہے وہ ناپاک اور حرام ہے اور ناپاک چیز کو چہرے پر یعنی پاک جگہ پر ملنا اس کو بھی ناپاک کر دینا یہ نجائز اور گناہ ہے لہٰذا خون چاہے کسی قسم کہو اس کو فالج کے لیے چہرے پر ملنا نا جائز اور گناہ ہے اس کی جازت نہیں ہے دوسرے جو ہے وہ علاج کرنے چاہیے اگر گرم چیز ملنی ہے تو دوسرے اسے تیل ہوتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں اس کو مشورے سے ڈاکٹر کے جیسے زیتون کا تیل ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ ملنی چاہیے حدیث پاکست سے انکار کرتی ہے کہ حرام چیزوں میں اللہ تعالی نے شفا نہیں رکھے تو چہرے کے اوپر یہ خون ملنا اور خون میں جراسیم بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہیں اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے